بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خاجہ مروف کرہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر عمل کیے ہوئے جنت کی عارضو کرنا گناہ بغیر ادائے سنت کے امید شفاعت رکھنا میز غرور اور دوخہ اور بغیر فرما برداری امید وارے رحمت ہونا میز جہالت اور ہماکت ہے دولت کے بکھے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ہو سکتی ایسی بات میں گفتگو کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو علامتِ زلالت و گمراہی ہے جس طرح تو اپنی برائی سننے کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو تعریف سے بھی بچا حق طالع جب کسی بندے کی بلائی چاہتا ہے تو خسنِ عمل کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے آنکھ سب کی طرف سے بند کر لے خصوصاً بری نگاہ سے کبھی نہ دیکھ مخبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے اور کسی کے بتانے کی نہیں ہے حبے دنیا کو تر کرو کیونکہ اگر دنیا کی ذرا سی چیز بھی تمہارے دل میں ہوگی تو سجدہ کرنے میں بھی تم اس کو فراموش نہ کر سکو گے شرکِ ظاہر بوتوں کی پرستش اور شرکِ باطن مخلوق پر بروسہ رکھنا ہے توازو یہ ہے کہ جس کسی سے بھی تم ملے اپنے سے بہتر جانے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا عالم ہو یا جاہل مومن ہو یا کافر شیطان کو سب سے پیارا بخیل مسلمان اور ناپسند گنہگار صحیح ہے اکل مند وہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اول روز وہیں کرے جو کہ وہ تیسرے روز کرے گا درویشی یہ ہے کہ کسی چیز کی تمہار نہ کرے جب بے طلب کوئی لائے تو منہ نہ کرے اور جب لے لے تو جمع نہ کرے پوچھا گیا کہ مسائبِ دنیا کی کیا دوا ہے فرمایا خلق سے دور اور خالق سے نزدیک رہنا طالبِ حق عورت کا مرشد اس کا شہر ہے اگرچہ اس کا شہر خود طالبِ حق نہ ہی ہو جو کوئی ہم کو اللہ تعالیٰ کے نام سے دوکھا دے گا ہم اس کا دوکھا کھا لیں گے اگر صاحبِ بدت کو دیکھو کہ وہ خواہ پر چلتا ہے تو بھی اس کو قبول نہ کرو موسیقی موسیقی موسیقی